جسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جرمن زبان میں جب ہم ورب ریفر کرتے ہیں تو ورب تھوڑا چینج ہو جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کے لئے بول رہے ہیں تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں اگر آپ اپنے لئے بول رہے ہیں تو آخر میں عموماً ای آجتا ہے وہنے آجتا ہے جیسے یہ اش وونے آئی لیف دو وانست یو لیف ایر وانت ہی شی اٹ لیف اگر آپ کسی لڑکا یا لڑکی کو ریفر کر کے بول رہے تو وانت آ جائے گا اور نارملی جو ورب ہے وہ وہنے ہیں وہنے اب ہم اس طرح کا ایک اور ورب دیکھتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا اور کلیر ہو جائے گا اور وہ ہے ورک کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں یا فر ایکزمپل روز مرہ کا کام ہے یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کو جرمن میں بولتے ہیں آر بائی تے آر بائی تے اب یہ ایک ورب ہے اب اس ورب کو جب ہم ریفر کر کے بولیں گے سینٹنس میں یوز کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا تھوڑا جیسے کہ میں بولوں کہ آئے ورک آئے ورک میں کام کرتا ہوں تو اس کی جرمن کیا ہوگی اس جیسے آئے آر بائی تے اس آر بائی تے میں کام کرتا ہوں اب آپ کہاں کرتے ہیں وہ ہم سینٹنس پورا کیسے ہوگا وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن یہ صرف ورب کیلئے اس آر بائی تے یو ورک تم کام کرتے ہو تو اس کو ہم بولیں گے دو آر بائی تے جیسے پچھلے کیس میں ہم وہنست کے رہے تھے اس کیس میں آر بائی تے آگیا ہے تم کام کرتے ہو میں بھی ہی یا پھر شی ورک تو اس میں بھی ہمارے پاس آئے گا ائر یا جی آر بائی تے آر بائی تے آخر میں ٹی آ یا آر بائی تے یو گائز ورک تم لوگ کام کرتے ہو تو اس کا آئے گا ہمارے پاس ایہر آر بائی تے یا پھر وی ورک وی ورک کیا آئے گا ہمارے پاس یا وی ورک یا زی یا آپ کسی فارمل بندے کو بول رہے ہیں اپنے باس کو بول رہے ہیں یا کسی بزرگ کو بول رہے ہیں تو زی آئے گا اس میں ہم بولیں گے ویر یا زی آر بائی تے آر بائی تے تو یہ ایک اور اگزیمپل تھی ایک اور ورپ تھا ہمارے پاس آئے ورک اش آر بائی تے یو ورک دو آر بائی تے ہی شی ورک ایئر آر بائی تے یو گائز ورک ایئر آر بائی تے وی ورک ویر یا زی آر بائی تن تو اس میں یہ یہاں پہ آر بائی تے جتنا جو ہے یہ ایک مین روٹ ورپ بھی ہے لیکن آخر میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ای این آئی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ ایٹی آئی ہے یہاں پہ اسٹی آئی ہے تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک بتا دوں گا جو یوزیلی نائنٹی فائف پرسن تک تمام ورپ کے لئے سیم رہے گی تو اگر آپ نے وہ ٹیکنیک یاد کر لی تو آپ کو یہ تمام ورپ کے آگے لگانے میں کوئی مشکل بات نہیں ہوگی ٹیکنیک